آج کل کی دنیا سائنس اور ٹکنالوجی کی دنیا ہے اور آگے جا کے اس کی اہمیت اور کافی بڑھ جائے گی تو یہ کیٹگری ہم نے اس لیے شامل کی ہے کہ ہماری نئی نسل اور ینگر جنریشن کو اس سے ایک انسپیریشن ملے اور وہ بھی اس میں کام کر سکیں ڈاکٹر عطاور رحمان صاحب کو اوارڈ سری دیا گیا ہے کہ وہ ایسی پاکستانی شخصیت ہیں جن کی انٹرنیشنل اکلیم اور کانٹریبیوشن ہے اس فیل میں پاکستان میں سائنسی تحقیق اور جستجو کی عبرو ڈاکٹر عطاور رحمان عالمی سطح پر کیمسٹری اور بائیولوجی میں نئی تحقیق کے بانی ڈاکٹر عطاور رحمان یونیسکو سے سائنس کا انام پانے والے پہلے مسلمان اور پہلے پاکستانی سائنس تان ہیں انہیں روائل سوسائیٹی گرگنیت کا عزاز بھی حاصل ہے جو دنیا میں کسی کسی کو ہی مل سکتا ہے والد سنتکار تھے مگر بیٹے میں سائنس اور تحقیق قضاء کو شوق دیکھ کر والد نے بیرون ملک بھیجنا چاہا لیکن عطاور رحمان خود سکولرشیپ لے کر کیمرج گئے اور وہاں کنگز کالج سے اورگینک کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی جس کے بعد ذاتی فائدے کے تمام امکانات مسترد کر کے وطن کا یہ فرزند اپنے وطن واپس آگیا انہوں نے پاکستان میں کیمسٹری اور بائیولوجی کا تحقیقی مرکز قائم کیا لا تعداد طلبہ کو ڈاکٹریٹ کرنے میں مدد دی ڈاکٹر عطاور رحمان کا سائنسی تعلیمی مرکز عالم اسلام کے بہترین ادارے کی حیثیت سے دو بار انامات حاصل کر چکا ہے جدید سائنسی طریقوں سے ڈاکٹر عطاور رحمان جڑی بوٹیوں سے سرطان کے علاوہ تبدیخ ایسے امراض کی عدویہ دریافت کر رہے ہیں جو غریبوں کو لاحق ہوگی ہیں اور جن پر عدویہ کے ادارے توجہ نہیں دیتے ان کی کتابیں دنیا کے عالی ترین سائنسی ادارے شائع کرتے ہیں دنیا کے بہتری ان درست کہاؤں میں ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے ایک پاکستانی ایک مسلمان ایک محسن انسانیت ڈاکٹر عطاور رحمان محنت توجہ اور لگن کی مثال ہیں